بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے یوٹی فیملی اینڈ فرنس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے عباد اور شاد رکھے دکھ درد تکلیف اللہ تعالیٰ آپ سے دور رکھے صحت تاندرستی امان عطا فرمائے آپ کی روزیوں میں آپ کے گھر میں آپ کی خوشیوں میں آپ کی اولاد میں کاروبار میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے آمین سمع آمین والحمدللہ رب العالمین اس پیاری سی دعا کے بعد آگاز کرتے ہیں آج کے ولوگ کا جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں پین میں ہم نے گوڑ کو ڈیزولو رکھنے کے لیے رکھ دیا ہے تین ٹکیاں ہم نے خالص گوڑ کی رکھ رہی ہیں اس کو ہم پانی میں ڈال کے اس کا سوس بنائیں گے تو جس کو شیرہ بھی کہتے ہیں ساتھ میں ہم السی کی پینیاں بنا رہی ہیں یہ ہم نے آپ کو فنش پروڈیکٹ دکھائی ہیں سردیوں کی یہ سوگات ہے صبح کو ناشتے کے ٹائم آپ یہ پینی کھائیں اوپر سے دودھ پی لیں جا پکی چائے پی لیں جا گرم پانی پی لیں تو یہ آپ کی صحت اپنی کی ہڈیوں آپ کی آنکھوں اور دماغ کے لیے بہت ہی اچھی ہیں بہت ہی مفید ہیں ساتھ میں ایک ابلہ ہوا بھی کھالیں صبح کو بار پور ناشتہ کریں بادشاہوں کی طرح صبح کا جو ناشتہ ہوتا ہے نا اس کو آپ بادشاہ کی طرح ناشتہ کریں اس میں کافی سارا آپ فائبر لیں کافی سارا نٹس لیں کافی سارا ڈرائی فروٹ لیں کافی سارا گرم پروٹین لیں اور وہ سارا دن آپ کو سلو ڈائجسٹ ہوگا ڈیزولو ہوگا آپ کی باڈی میں تو بہت اچھا ہو جائے گا دیکھیں یہ ہم نے مونک فلی کو بھی تازہ لا کے اس کو بون لیا ہے اس کو چھلکوں سے نکال کر تقریبا ایک کپ مونک فلی کا بھی ہم نے ڈالیا ہے یہاں پر خالص دیسی گی ہے جس کے ساتھ گڑ میں شیرہ ڈالا جائے گا یہ سرسو کا مسٹر اوئل ہے جس میں سوجی کی بنائی ہوگی اور یہ السی ہے ایک کپ السی تقریبا ایک کپ خالص گوڑ چار چمچ دیسی گی کے دو کپ آٹے کے اور ایک کپر ڈرائی فروٹ کا جس میں پینٹس بادام کیونیٹ سب کچھ آ سکتا ہے اور یہ ہے جی ہنی خالص ہنی آپ کا سوادنسار اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں اس طرح پین کو کھلی کو رکھیں فلیم پہ آگ پہ اور اس کے اوپر مٹھ مٹھ ڈالتے جائیں جو السی ہے اس کو بونتا جائیں سوکہ بونہ بعد میں آپ پیس لیں اور آٹے کو بھی اس طرح بون کے رکھ لیں آٹا جو گندم کا آٹا ہوتا ہے وہ ہی آٹا چل سکتا ہے اور اچھے سے بوننے کے بعد سرسوں کے تیل میں آپ نے بوننا ہے کیونکہ سرسوں کے تیل میں بھی بہت زیادہ فائدے ہیں آپ کی صحت کے لئے آپ کی بہت ساری بماریوں کا علاجہ سرسوں کا تیل جو ہم بالکل کھانا بند کر دیا ہے یہ مونک فلی بھی نکال نکال کے بچے بھی مدد کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی ہم نے یہ جو السی کی پنیاں ہیں اس کو گرم گرم کو ایسے ہاتھ میں دبا کے نا آپ نے ان کو پنی بنانا ہے جب یہ گرم گرم ہوگی بن جائے گی اور پھر جب پورشن کنٹرول ہوگا ایک پنی بچے کے لئے اور دو پنیاں اڈلٹ کے لئے ایک صبح کے ناشتے میں کافی ہیں اور تقریبا یہ ایک دو ہفتے میں لاست ہوں گی تو انشاءاللہ یہ سبی کے لئے بہترین گزا ہے اللہ تعالی جنت تنصیب کرے ہمارے والدین السی کی پنیاں وہ مٹھیاں بنا کے رکھا کرتے تھے وہ ڈرمیاں بار دیا کرتے تھے وہ ڈرمیاں بیس بیس کلو کی ہوتی تھی اور بچے جب بھوک لگے جتنا ان کی ضرورت ہو وہ کھاتے جائیں اور اتنے ان میں افادیت ہوتی ہیں اتنے ان کے فائدے ہوتے ہیں اتنے یہ سردی میں آپ کے لئے بہترین ہوتے ہیں تو ویسے تو ہم گرمیوں میں تو کھائی نہیں سکتے نا تو سردیوں میں یہ کھائیں تو جو جسم کی کمی بیشی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اس کو دبا دبا کے اس کا بنانا ہے اتنا گرم نہیں ہے بلکل ہاتھی جال جائیں لیکن یہ کافی ووم ہے ابھی وہ کو جب نیم گرم ہوگا نا تب ہی آپ ایک اپنی ہاتھ کی مٹھی میں اپنے بنانا ہے آپ اس کو مٹھی کو دیکھ کے یہ یاد رکھیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا کہ ایک مٹھی میں کھانا آجاتا ہے اتنا کھانا تناول کیا کرتے اتنا کھانا ایک مٹھی بار جون کا آٹا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گزا ہوا کرتی دو یا تین خجور یا بکی کا دور کبھی گوشت پسند کیا کرتے تھے وہ بھی شور بے والا سوکہ بھونا نہیں اور یہ دیکھیں جی جو گھوڑ کا شیرہ بنایا تھا وہ جو آٹا بھون کے رکھا ہوا تھا سرسو کے تیل میں اور اس میں ڈال دی تھی اس کو مکس کر دیا ہے اب اس پین میں ہمیں اس کو مکس کر کے آپ کو دکھا رہی ہیں یہ سارا طریقہ جو آپ کو بتایا ہے کہ سارے کشکو آپ نے بھون کے تیار کر کے رکھ لینا ہے پھر بعد میں اس طرح مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے ان کی پینیاں بنا لینا ہے جو راؤنڈ راؤنڈ سرکل جو ہے نا تو وہ پینیاں بناتے جانا ہے تو یہ دیکھیں جب نہیں نہ ہوتی بچے فرمایش کہتے ہیں ماما اس بار پینیاں نہیں بنانی اور جب بنائی ہوتی ہیں تو نکھرے کہتے ہیں ہم نے نہیں کھانا بس ایک آدھ کھا لیتے ہیں تو طریقہ یہ ہے بچوں کو پینیاں کھانے کا جب آپ نے پینیاں کھانی ہو نا آپ آپ بچوں کے سامنے لاؤ کے نا بڑے احتمام سے چائے وغیرہ رکھ کے کھانا شروع کر دیں پھر ان کا بھی دل کرے گا ہم بھی کھا لیتے ہیں ورنہ اندر ہی پڑی رہتی ہیں روز صبح کو تیار کر کے خود کھانا شروع کر دیں اور بچے خود بخود اس میں سے لیں گے اپنی ضرورت کے مطابق تو الحمدللہ جو السی ہوتی ہے اس میں میگا تھری ہوتا ہے جو فش میں ہوتا ہے اور میگا تھری جو ہے وہ جسم میں آئین کی جو کمی ہوتی ہے جو وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے اس کو دور کرتا ہے اور ہڈیوں کے لیے آنکھوں کے لیے دماغ کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے سر کے بال گھرتے ہوں تو وہ بھی اس سے رک جاتے ہیں سکین پر جڑیاں سے پاڑ گئی ہوں جو سکین خراب ہو رہی ہو تو اس کے لیے بھی یہ بہترین ہے یہ بہت گرم ہوتی ہے اس کے ساتھ کافی پانی دو گلاس پانی کے ایک کپ دودھ کا ضرور پینا چاہیے جب آپ السی کی پینیاں کھا رہے ہوں دیکھا کتنا ابھی گرم ہے تو اوپر اوپر سے جب تھنڈا ہو گیا تو اس کی پینیاں بان گئیں جب نیچے پین پہ ہاتھ لگایا تو وہ کافی گرم تھا تو اب تھوڑا سا اس کو پھر ہلا کے تھوڑا تھنڈا ہونے دیں گے تب تک ہم اس کو بھی تیار کر لیتے ہیں کیونکہ پین کے حساب سے ہوتا ہے اور ہمارا میجرمیٹ ہے کہ کپ کا ہوتا ہے اس حساب سے ہم بنا لیتے ہیں تو بہت زیادہ کٹھا بنانے کی کوشش کریں تو مجھ سے تو خراب ہی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس میں سارا گوڑ سارا کچھ اس میں اچھے ترکے سے مکس کر دیں میں آپ کو پھر بتائے دیتی ہوں ایک کپ اس کا گوڑ کا ایک کپ السی کا دو کپ آٹے کے ایک کپ سرسو کے تیل کا اور ایک کپ ڈرائی نٹس کا جس میں مونگفلی ہو گئی کاجونٹ ہو گئے بدام ہو گئے سانف ہو گئے لیچی ہو گئی جو کچھ آپ ڈالنا چاہتے ہیں اور اچھے اچھے سے پیس کے ڈال دیں تاکہ بچوں کے موں میں نہ آئے گرنش کرنے کے لئے تھوڑے سے چھوڑ دیں لیکن زیادہ تر پیس کے ہی ڈال دیں تاکہ بچوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کتنا کچھ کھا رہے ہیں سوگی نہیں پیس ہی جا سکتی شوارجہ جو ہوتے ہیں خجوریں وہ نہیں پیس ہی جاتی اس کو لانگ لانگ ڈائس کر کے ڈال دیں لیکن جو باقی جو سمان ڈرائی ہوتا ہے اس میں شہد بھی ڈالا جا رہا ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ بچوں کے لئے متوازن غزاب آنچے اس میں بارپور توانائی ہو میں تو اس جو پیالی ہے اس میں تھوڑا ساتھا ڈال کے نا اس کو بھی تھوڑی دیر میں اسی میں ڈال دوں گی تاکہ وہ سارا جو ہنی ہے نا وہ اس میں ڈال جائیں صرف دو چند میں ہم نے خالص ہنی کا ڈالا ہے خالص ہنی بہت مہنگا ملتا ہے ایک کلو تقریباً دو ہزار کا اور آپ کو پتہ ہے جو چلگوزے ہوتے ہیں پاکستان میں سردیوں میں اتنے چلگوزے ہویا کرتے تھے اب ان کے پائن کے ڈرخت لگانے لوگوں نے باندھ کر دیئے ہیں اب چلگوزے لگتے ہی نہیں ہیں تو اتنے مہنگے ہو گئے ہیں چار پانچ ہزار پین کو کلو ہو گیا ہے چلگوزہ تو دیکھنے کو ملتا ہے اگر کوئی کبھی لے بھی لے تو اٹھا سا ہی نکلتا ہے کھراب ہی نکلتا ہے تو کیوں وہ چیز لیں جو زیادہ مہنگی ہو گئی ہے درخت جنگلات لگانے چاہیے جن علاقوں میں یہ ہوتے ہیں ان کو یہ awareness دینی چاہیے کہ یہ سارے nuts وغیرہ ساری چیزیں آپ لگاتے جائیں اپنا ذرہ مبادلہ بھی کمائیں اپنی حلال روزی بھی کمائیں اور ملک کو بھی ترقی کریں اور زمین کو بھی سرسبش شداب رکھیں تو یہ تھوڑی سی ماں کی محنت ہوتی ہے ماں سارا دنگار میں رہتی ہیں کھانا پکانا ہوتا ہے بچوں کو لکافٹر کرتا ہے ہمارا تو سر میں خاج کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملا تو کس چیز کا ٹائم لگا فیشن کرنے کا نیل بنانے کا کپڑے شو آف کرنے کا اگر آپ نے اپنے بچوں کو نہیں ٹائم دیا تو بچوں کو اچھا کھلایا نہیں ہے اچھی تربیت نہیں کیا اچھے ان کے ساتھ پیار کا معاملہ نہیں کیا تو آپ نے پھر کیا کیا ہے ایز مدر ماں باپ منا بہت بڑی بات ہے لیکن ساتھ ہی بچوں کو اچھا کھلائیں بہترین کھلائیں اچھا پہنائیں لیکن اچھی تربیت کریں اور اچھی تعلیم اور تربیت کا قیامت کے دن بھی پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالی نے آپ کو بچوں کی نعمت عطا فرمائی تھی جن کی تعلیم اور تربیت کرنا تم پر تھا جو کچھ آپ جانتے ہیں اچھی چیزیں ہیں وہ آپ نے اپنے بچوں میں ٹرانسفر کرنی ہے یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے اس کی پشکش ہوگی اگر بچے برے بنتے ہیں تو ماں باپ بھی ٹربل میں جائیں گے اور اگر بچے نیک ہیں تو ماں باپ کو بھی ان کا صدقہ جاریہ بنیں گا وہ ماں باپ کو بھی ریوورڈ ملے گا دنیا میں بھی عزت حاصل کریں گے ماں باپ کا نام روشن کریں گے آخرت میں بھی سرک روح ہوں گے ان کے ماں باپ بھی سرک روح ہوں گے اسی طریقے سے کہتے ہیں نا کہ جب بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے تو وہ سات نسلوں کو بکشوا لیتا ہے کیونکہ اس کے دل میں قرآن پاک ہوتا ہے یہ نہیں کہ صرف قرآن پاک جادی کا لنک قرآن پاک دل روشن فرمائے گائیڈنس ہوتا ہے نا تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اعلاد کی اچھی تعلیم تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے فضل اور کرم سے اللہ تعالی ہمارے روزیوں میں اتنی برکت دے کہ ہم اپنے بچوں کو حلال محنت کی اچھی کھراک کھلا سکیں اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اگر جب میرا ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے تو پلیز میرے چینل دیسی بی بی یوکے کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکون کا بٹن دپا دیں اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کر لیں تینکیو ور ووچنگ سی جو سون ویڈ نیکسٹ انٹرسٹنگ ولوگ انشاءاللہ میری موٹیویشن یہی ہوتی ہے لاسٹ یئر بھی ہم نے پینیاں بنائی تھی اس بار بھی بنائی ہیں چلو آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ بھی اس طرح اپنے بچوں کے لئے تھوڑا ایفرٹ کریں اور خوش رہیں اب آگ رہیں اللہ سب کو صحتتان درستی دے تو دیکھ کھربوزے کو دیکھ کا رنگ پکڑتا ہے تو اس طرح آپ نا کوشش کریں کہ جو آپ کی اتھینٹک فورز ہیں نا ان کو بالکل نہ بھول جائیں جو آپ کے ماں باپ آپ کے لئے بناتے تھے محبت سے بناتے تھے وہ آپ بھی اپنے بچوں کے لئے بنائیں کھائیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں محنت کریں حق حلال کا کمائیں اللہ نے صحت دی ہے اللہ نے رزق دیا ہے اور اللہ کا شکر گزار بندے پانکے رہیں فرما بہدار تینکیو فور ووچنگ